ہم نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اپنی ریلی کو ملتبی کیا ہم نے قانونی کاروائی کی ہم نے عدالتوں کا سہارا لیا ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی پٹیشن داخل کی کہ ایک طرف انتخابات کا عمل جاری ہو چکا ہے آج ترخواستیں نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں ہماری ساری لیڈرشپ اور ہمارے جتنے پارٹی کے دوست ہیں وہ اپنے ازلا میں اپنے نومینیشن پیپر داخل کرنے گئے ہوئے ہیں اس کی آر میں یہ جو انہوں نے چھاپا مارا ہے اور جو حرکت کی ہے یہ نقصان کرنے کے لیے ستولے ہوئے ہیں ہم نقصان نہیں چاہتے نہ املاک کا نہ جانی نقصان چاہتے ہیں اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بیائی جی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ اور دوست ہیں پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کے دوستی ہیں وہ مجھے بتائیں ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں میں ان کی بات سمجھتا ہوں مجھے وارن دکھائیں میں پڑھتا ہوں پھر میں خان صاحب کے ساتھ جا کے بات کروں گا اور وہ قناہ سے مشورہ کروں گا اور پھر ایک معقول راستہ نکالنے کی تلاش کروں گا تاکہ یہاں خون خرابہ نہ ہو یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے ہمارا اپڈیکٹیف جو انہوں نے ہمارے کارکنان کو پیٹا ہے اور جو تشدد کیا ہے بی بی کیا اس کا بھی کوئی مضمت کرے گا دیکھئے دیکھئے یہ میڈیا نے تو رپورٹ کرنا ہے آپ پولیس کی ترجمان تو نہیں ہو سکتے نا آپ پولیس کی ترجمانی مت کیجئے اپنا سوال کیجئے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں انہوں نے جو ہمپر تشدد کیا ہے وہ کیا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک سکر میں بتاؤں وہ آرڈر مجھے بتائیں نہ کیا ہے میں وہ آرڈر سمجھنا چاہتا ہوں میں آرڈر دیکھنا چاہتا ہوں دیکھ کر سمجھ کر میں اپنے چیئرمن کو اپنی دانس کے مطابق ایک راستہ دوں گا میں ایک شیاسی کارکن ہوں میں ان کو راستہ دوں گا میں شیاسی معقول راستہ دوں گا جس میں قانون کا بھی اور جانوں کا بھی احترام کیا جائیں شاہ صاحب آپ سینئر کیا جاتے ہیں تو آپ برا منا جاتے ہیں کوئی برا نہیں منا جاتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اپنے جو کارکنیں سارے فرح حبیب صاحب باہر آئے ہیں حسام نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی مران خان اندر ہیں ہی نہیں غلط بات ہے میں غلط بات نہیں کروں گا آپ ہماری بھی سن لیا دوسری بات یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا اسرام آمد پولیس جو ہے وہ پرسو سے لہار میں ہیں آپ کو ابھی تک پتے نہیں چلا وہ کیا کرنے آئے ہیں سن لیجیے سن لیجیے ان کے ارادے ہم ان کے ارادوں سے غافل نہیں ہیں بھریا ہم نے کانونی چارجو کیوئی ہے عمران خان is under protective bail مجھے سمدھائے نا مجھے کانونی طور پر قائل کر دیں کہ ایک شخصیت جس کو ہائی کورٹ سے protective bail ملی ہوئی ہے وہ تو ایک کیس میں ملی ہے سن لینا یار آپ دیکھیں مجھے تو بات کرنے بھی آپ نے سوال کی ہے آپ کریں ان کو protective bail ملی ہوئی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس protective bail کے باوجود قیامت چھوٹ پڑی کہ انہوں نے آج ہی گرفتار کر رہا ہے سمجھا دے نا اگر ان کی بات میں کوئی وزن ہوا تو میں سمجھوں گا اور چیمن سے بات کروں گا تشدد بند کریں لاتھی چارج بند کریں آسو گیس کا اور کیمیکل والی آسو گیس کا استعمال بند کریں water care ends بند کریں میں نے بالکل تارکنان سے بزارش کی ہے کہ ہم نے فورامن رہنا ہے لیکن لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ایڈنڈا کیا ہے کیا وہ یہاں لاشے گرانے آئے ہیں کیا اس کی آڑ میں الیکشنز کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں کیا کل کی ریلی کا یہ رد عمل ہے کیا منارے پاکستان کے جلسے سے خائف ہو چکے ہیں یہ کیا نگران حکومت کے یہی کام ہیں کیا یہ نیوٹرل سیٹ اپ ہے کیا اس کو ایک خیر جانبدار سیٹ اپ کہیں گے جس نے الیکشن کو اوورسی کرنا ہے یہ سب یہ سب یہ سب یہ بتائیے گا عمران اندر موجود ہے اندر نہیں ہے موجود نہیں اندر موجود ہے میں یہاں سرک پہ کھڑا ہوں بھائی جان مجھ سے مل لے نا گھر پہ تو نہیں بیٹھا نا گھر تو اندر ہے نا مجھ سے ملے میں ہوں آخرائیز سن لے اگر انہیں بات کریں تو مجھ سے کریں گے مجھ سے جب بات ہوگی تو اس بات کو سمجھ کر ہم اپنا لائے مل دیں گے ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ انسانی جان کو فوقیت دیتے ہوئے خون خرابے سے اور لاشوں کو جو گرانے کا پروگرام لے کر آئے ہیں جو ان کے منصوبے کا حصہ ہے جس کی آرم ملتبی کروانے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس سے نکلنے کا راستہ دیتے ہو سکتا ہے ہم از خود گرفتاری دینے کے تیار ہو جائیں پتہ تو چلے نا چاہتے کیا ہے پتہ تو چلے ان کے آزائم چاہ ہیں پتہ جب آپ کی کر رہے ہیں میری گزارش یہ ہے ہماری انڈسٹیننگ کے مطابق ہماری قانونی ٹیم کی انڈسٹیننگ کے مطابق ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے اور جو انڈر پروٹیکٹیو بیل ہو ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی یہ ہماری انڈسٹیننگ ہے اگر ان کی انڈسٹیننگ اس کے برقص ہے تو ہمیں سمجھا دیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کا راستہ نکال دیں تشدد بند گرے سمجھے تو دیں عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں موجود ہیں عدالتوں نے پروٹیکٹیو بیل دی ہوئی ہے اب اگر اس کے اوپر کوئی نئی چیز ہے تو سمجھ ہم اوپن مائنڈ سے سننے کے لئے تیار ہیں اور راستہ نکال گے ہم یہاں لاشیں نہیں کروانا چاہتے ہم اس بنیاد سے الیکشن ملتوی نہیں کروانا چاہتے ٹھیک ہم فرمائیے سوال چلی اب آپ کے سوالات کا میں جواب دے دیا اور آپ میں سمجھتا ہوں بڑے موضبانہ طریقے سے میں عرض کیا ہے ہمارا نکتہ نظر سمجھ گئے ہمارا میں پھر ریپیٹ کر دوں ہمارا نکتہ نظر کیا ہے ہم امن چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیا ہے نہ لینا چاہتے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق گرفتاری نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل موجود ہے ہماری سمجھ کے مطابق عدالت میں اگر 18 کو پیشی ہے ہم پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہیں یہ آج کی کاروائی بلا جواز ہے یہ آج کی کاروائی بہت لاہت کا نتیجہ ہے یہ کل کی ریلی کا ردی عمل ہے یہ انی بروز اتوار جو ہماری جلسے کی درخواست ہے منارے پاکستان پر اور وہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ٹیمپرچر ہے پورے پنجاب سے لوگ عمر آئیں گے منارے پاکستان کی طرف اس کو سیبوٹاج کرنے کی ایک مضمون کوشش ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم یہ سب چالے سمجھ رہے ہیں یہ یہ ہماری انڈسٹیننگ ہے یہ ہماری انڈسٹیننگ ہے اور بی بی یہ انڈسٹیننگ آٹھ مارچ کو مدد رکھ ہم نے کی ہے ہم ہوا میں بات نہیں کر رکھ اگر میں اس چیز کا خدشہ ہے تو یہ خدشہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے خدشہ ہمیں بتائے ہمیں بتائے کہ اتوار کے روز مشکلات ہیں ہم بیٹھ کے نگوشیٹ کر لیتے ہیں ہم ایک راستہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے خان کیوں چھپیں یہ ایک سکن ایک سکن میں تو یہی عزت کر رہا ہوں یہی کبلا اب آپ آپ کا سوال جو میرا خدشہ ہے آپ کا سوال وہی ہے کہ جب ہم ریزس نہیں کر رہے جب ہم کانون کی چھدری میں لینا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس پروٹیکٹیو بیل موجود ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ بتاؤ کہ ایسی کیا نئی صورتحال نے جنم لے لیا کہ آپ کوئی وساری کاروائی کرنی پڑی اگر آپ کی بات میں مجھے کوئی وزن دکھائی دیا تو میں چیئرمند سے جا کے بات کروں گا میں وکلا سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کر کے دیا جی صاحب کو بتاؤں گا کہ آئیے یہ راستہ نکل سکتا ہے ٹھیک آپ تشدد بند کریں لاتھی چار بند کریں آنسو گیس بند کریں وارٹر چینل کا استعمال بند کریں یہ بات ہے کیا یہ معقول بات نہیں ہے کالون کے اندر رہتے میں بات نہیں کر رہے ہیں اتنی سی بات چکریہ موسیقی موسیقی